ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاس نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں دہلی شراب کیس میں بی آر ایس رکنے کونسل کاویتہ کو نوٹس انفوسمنٹ ڈاروکٹرٹ یعنی ایڈی نے بی آر ایس کے رکن کونسل کاویتہ کو دہلی شراب معاملے میں ایک بار پھر نوٹس جاری کیا ہے ایڈی نے منگل سولہ جنوری کو دہلی میں ایڈی کے دفتر میں حاضر ہونے کے لئے سمند جاری کیا معالم ہوا ہے کہ ایڈی حکام نے کاویتہ کو ماضی میں دو بار نوٹس دیا ہے کاویتہ نے ایڈی کے تاریخکار کے خلاف سپریم کورٹ میں کرزی بھی دائر کی جس نے دو دن تک معاملے کی جانچ کی اتنے دنوں کے بعد ایڈی نے کبیتہ کو دوبارہ نوٹس جاری کیا جس سے بی آر ایس لیٹروں اور کارکنوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی سنکرانتے کی خصوصی بسیں باون لاکھ اٹھتہ رہزار مسافرین کو گھر پہنچایا گیا سجنان نے کہا تلنگلہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن یعنی ٹی ایس آٹی سی کے منیجنگ ڈائریکٹر وی سی سجنان نے کہا کہ سنکرانتے کے موقع پر عوام کی بڑی تعداد نے آٹی سی بسوں سے استفادہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز ایک ہزار آٹھ سو اکسٹھ خصوصی بسیں کارپوریشن کی جانب سے چلائی گئی ہیدر آباد کی گیارہ سو ستائیس سیٹی بسوں کو کریم نگر ورنگر وی جوالا کھمم اور دگر روڈز پر منتخل کیا گیا جہاں پر مسافرین کی تعداد زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ کارپوریشن کی جانب سے سنکرانتے کی سلسلے میں چار ہزار چار سو چولیاسی خصوصی بسوں کا انتظام کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ باون لاکھ اٹھتہ ہزار افراد کو کارپوریشن نے محفوظ طور پر پہنچایا انہوں نے کہا کہ خواتین کی بڑی تعداد نے آٹی سی کی خدمات سے استفادہ کیا جن کو محال اکشمی سکیم کے تحت مفت سفر کے سہولت فراہم کی جا رہی ہے انہوں نے سنکرانتی کے موقع پر کسی بھی حادثہ یا ناگہانی واقعے سے گریس کے لیے آٹی سی سٹاف کے ساتھ تعاون کرنے مسافرین سے خواہش کی انہوں نے کہا کہ آٹی سی کی سنکرانتی کے لیے خصوصی بسوں کے سلسلے میں بس بھون میں پہلی مرتبہ کمان اینڈ کانٹرول سنڈر کا خیام عمل ملایا گیا انہوں نے عوام کو ان کے گھروں تک محفوظ طور پر پہنچانے میں اہم رول ادا کرنے والے آٹی سی سٹاف سے اظہاری تشکر کیا جیچمزی میں ٹریٹ لائسنس کا رینیول 31 جنوری آخری تاریخ گریٹر ہدرباد منصفل کارپوریشن نے شہر کے تاجروں سے خواہش کی ہے کہ وہ سال دوہزہ ٹوپیس کے لیے اپنا ٹریٹ لائسنس 31 جنوری سے پہلے بغیر کسی اضافی لاغت کے رینیول کروالیں جو لوگ فرسٹ فروری اور 31 مارچ کے دوران اپنا ٹریٹ لائسنس رینیول کرائیں گے انہیں پچیس فیصد جرمانہ اور فرسٹ اپریل کے بعد لائسنس رینیول کروانے والوں پر پچاس فیصد جرمانہ آیت کیا جائے گا ٹریٹ لائسنس کے بغیر کسی بھی تیجارت کو چلانے پر سو فیصد جرمانہ آیت کیا جائے گا اس کے علاوہ لائسنس حاصل کرنے تک ہر مہینے دس فیصد جرمانہ آیت ہوتا رہے گا تاجرین لائسنس کی فیص آن لائن ادا کر کے اوبوری ٹریٹ لائسنس سرٹیفیکٹ حاصل کر سکتے ہیں اور کسی بھی میسے و مرکز یا سی ایسی سے اپنے لائسنس کی تججدید کروا سکتے ہیں سی ایسی جیچمسی کے ہیڈ آفیس پر دستیاب ہے تججدید شدہ لائسنس دسمبر 2024 تک کار آمد رہے گا علاوہ لازی تلانگانہ گرین فنڈ کے لئے پانچ ہزار اور ایک ہزار روپے تک لائسنس فیص کے ساتھ دس فیصد زیادہ ترخم وصول کی جائے گی مزید تفصیلات جیچمسی کی ویب سیٹ پر دستیاب ہے بی جے پی خائدین کشن ڈڈڈی اور ڈاکٹر لکشمن نے اجمیر شریف کے لئے چادر روانہ کی مرکزی وزیر اور بی جے پی کی ریاستی صدر جی کشن ڈڈڈڈی اور بی جے پی کے راجہ سبا رکن ڈاکٹر لکشمن نے درگاہ حضرت مہین الدین چشتی غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی مناسبت سے اجمیر شریف کے لئے چادر روانہ کی اس موقع پر سابقہ ریاستی بی جے پی ترجمان میر فراسط علی باخری ڈاکٹر انگوتم راو زیلے صدر پاپا راو ریاستی سیکرٹری ای دیوندر رڈی کنوینر محشورم شفاة علی خان اور دگر موجود تھے تلنگلہ ایم سیٹ کا نام تبدیل کرنے کی تجویز تلنگلہ ایم سیٹ انجنیرنگ اگریکلچر اینڈ میڈیکل کومن انٹرنس ٹیسٹ یعنی تی ایم سیٹ کا نام تبدیل کرنے کے لئے تلنگلہ ایم سیٹ آلہ تعلیمی کونسل کی جانب سے سفارش کی گئی ہے اس انٹرنس ٹیسٹ کے نام میں سے میڈیکل کو ہٹا کر فارماسی کا اضافہ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے جس کے بعد اس کا نام تی ایس ایپ سیٹ یا تی ایس ایپا سیٹ رکھنے پر غور کیا جا رہا ہے جس کا پورا نام تی ایس انجنیرنگ اگریکلچر اینڈ فارماسی کومن انٹرنس ٹیسٹ یعنی تی ایس ایپ سیٹ یا انجنیرنگ فارماسی اینڈ اگریکلچر کومن ٹیس ایپا سیٹ ہوگا مرکز کی جانب سے ایم بی بی ایس اور ڈی ایس کورسس میں داخلوں کے لئے نیت متعاریف کروائے جانے کے بعد ریاست میں اب میڈیکل کورسس میں داخلوں کے لئے ایم سیٹ کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے اس لئے آلہ تعلیم کونسلز نے اس ٹیسٹ کا نام تبدیل کرنے کی سفارش کی ہے توقع ہے کہ جلدی اس سلسلے میں جیو جاری کیا جائے گا نام کی تبدیل کا داخلوں کے تاریخے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور طلبہ کو پہلے کے تاریخی کار کے مطابق داخلے دیے جائیں گے البتہ اس ٹیسٹ کو بی ایس سینر سنگ میں داخلوں کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس سال ایم سیٹ دس مئی سے منقض ہوگا جس میں دس اور گیارہ میں کو اگری کلچر اور فارماسی بارہ میں کو انجنیرنگ ٹیسٹ منقض کیا جانے کی توقع ہے کانگرس لکسابہ کی چودہ سیٹوں پر کامیاب ہوگی اتم کمار رڈی نے کہا وزیراپ پاشو اتم کمار رڈی نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ کانگرس ریاست کی لکسابہ کی سترہ سیٹوں کے منجملہ چودہ بار کامیابی حاصل کرے گی انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حضور نگر میں سنتی پارک کو ترقی دی جائے گی جس میں مخامی افراد کو ملازمت کے مواقع فراہم کیے جائیں گے سنگرانتی کے سلسلے میں انہوں نے مندر میں خصوصی پوجا بھی کی پانچ گیارنٹی سکیموں کی تفصیلات کا اندراج دگر درخواستوں پر ابھی تک کوئی وضاحت نہیں ریاست تلنگانہ میں اختدار میں آنے کے بعد کانگرس حکومت نے اپنے وعدے کے مطابق پانچ گیارنٹی سکیموں کے نفاس کے لئے کوشاہ ہیں اس خصوص میں پردہ پانلہ پروگرام کا گزشتہ دنوں انہیخات عمل میں لائے گیا مسکورہ اس کی موقع لئے درخواستے وصول کی گئی دگر مسائل اس کی موقع لئے بھی عواملے درخواستے داخل کی ہیں حکومتی احکامات کے مطابق صرف گیارنٹی سکیموں کے لئے دی گئی درخواستوں کو آن لائن ریجسٹرشن کیا جا رہا ہے دگر درخواستوں کو ابھی روک دیا گیا ہے اٹھائیس دسمبر سے چھ جنوری کے دوران درخواستیں حاصل کی گئیں مہالکشمی گروہ جوتی ریتو بھروسہ اندرمائم کنا چوتہ اس کی موقع لئے بڑی تداد میں عوامی درخواستیں وصول ہوئیں درخواست فارم میں متعلقہ تفصیلات کے اندراج کے بعد مقررہ عملے نے رسیت درخواست مزاروں کو دی ہے جبکہ سادہ پیپر پر راشن کارڈ دگر اس کی موقع مسائل پر دی گئی درخواستوں کو رسیت نہیں دی گئی اہدداروں کا کہنا ہے کہ سادہ پیپر پر زیادہ تر درخواستیں راشن کارڈ کے لئے دی گئی ہیں الاوازی ڈبل بیٹروم، دلیت بندھو، بی سی بندھو مال امداد، زمینوں کے مسائل اور دگر پر درخواستیں دی گئی آن لینڈ ریزیشن کا عمل سترہ جنوری تک جاری رہے گا راشن کارڈ اور دگر اس کی موقع مسائل پر دی گئی درخواستوں پر کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا حکومت کے گائیڈ لینڈز جاری ہونے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا فیلحال ان درخواستوں کو محفوظ کر دیا گیا ہے سارافہ بازار میں سونے اور چاندی کی چمک میں تیزی سے اضافہ ہوا پیر کو ہفتے کے پہلے کاروباری دن مخامی سارافہ بازار میں تیزی کا روڈھان دیکھا جا رہا ہے آج سونے کی خیمت میں چار سو روپے سے پاس سو روپے فی دس گرام کا اضافہ ہوا آج ملک کی کئی بیلین مارکٹوں میں چوبیس کریٹ سونا تیرس سٹھ ہزار روپے فی دس گرام اور بائیس کریٹ سونا اٹھا ونہزار روپے فی دس گرام پر ٹریٹ کر رہا ہے سونے کی طرح چاندی کی خیمت میں بھی آج پاس سو روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے ملک کی راج دھاری دہلی میں آج چوبیس کریٹ سونا تیرس سٹھ ہزار چار سو بیس روپے فی دس گرام پر ٹریٹ کر رہا ہے جبکہ بائیس کریٹ سونے کی خیمت اٹھا ونہزار ایک سو پچاس سو روپے فی دس گرام ریکارڈ کی گئی ہے ملک کی دیگر ریاستوں کی طرح کنیڈا کا تیلنگانہ اور علیسہ کے بلین مازاروں میں بھی دہلی کے چیف منسر کیجریوال نے خواجہ مہین الدین حسن چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر بھیجی چادر دہلی کے چیف منسر ارون کیجریوال نے صوفی بزرگ حضرت خواجہ مہین الدین حسن چشتی عجمری رحمت اللہ علیہ کے آٹھ سو باروے سالانہ ارسل شریف کے موقع پر چادر بھیجی وزیراعالہ ارون کیجریوال کی طرف سے بھیجی گئی ہے وہ خدس چادر دہلی اسٹیٹ ارسل کمیٹی کی جانب سے حضرت خواجہ مہین الدین حسن چشتی عجمری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر پیش کی جائے گی چادر بھیج کر چیف منسر نے پورے ملک میں بھائی چارے امن اور ملک کی ترخیق کیلئے دعا کی شاعر منور رانہ سینکڑ سوگواروں کی موجودگی میں سپردخاک جاوید اقتن نے دیا میت کو کندھا معروف شاعر منور رانہ کی سینکڑ سوگواروں کی موجودگی میں تدفین پیر کو بعد نماز زہر لکھنوں میں عمل میں آئی جن کا اتوار کی رات دل کا دورہ پڑھنے سے اندخال ہو گیا تھا جلو سے جنازہ میں سینکڑ افراد موجود تھے مشہور گیتکار اور مصنف جاوید اقتن نے لکھنوں پہنچ کر منور رانہ کے جنازے کو کندھا دیا اور کہا یہ شاعری اور اردو کا بڑا نقصان ہے مجھے اس کا بہت افسوس ہے یہ نسل ایک ایک کر کے رخصت ہو رہی ہے اور اس کی تلافی کبھی نہیں ہوگی ان کی کمی ہمیشہ کے لئے رہے گی ان کی شاعری متاثر کن ہے ان کا اپنا انداز تحریر تھا اچھی شاعری لکھنا مشکل ہے لیکن اپنی شاعری لکھنا اس سے بھی مشکل ہے مختلف سیاسی چماتوں کے خائدین نے بھی منور رانہ کے انتخال پر اپنے گہرے رنج و ملال کا اظہار کیا وزیراعظم نیرندر مدی نے مشہور شاعر منور رانہ کے انتخال پر تازیت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ شاعری اور اردو عدب میں ان کی خدمات خابل ستائش رہیں مدی نے ایکس پر ایک تازیتی پیغام میں کہا کہ شریع منور رانہ جی کے انتخال پر بہت افسوس ہوا اردو عدب اور شاعری کے میدان میں ان کا اہم پکردار رہا میری دعا ہے کہ ان کے اہل خانہ اور بددہوں کو سبر عطا ہو اور محرم کی روح کو سکون ملے سمات وادی پارٹی کے سربراہ اکھلے شادو بھی منور رانہ کو خراج اخیدت پیش کرنے کے لیے ان کی رہاشگاہ پہنچے اکھلے شادو نے کہا منور رانہ ملک ایک عظیم شاعر تھے بہت کم ایسے شاعر ہیں جو کئی مواقع پر اتنے زیادہ بولتے ہیں میں دعا کروں گا کہ خدا ان کے خاندان کو یہ نقصان برداشت کرنے کی حمد دے منور رانہ اتوار کی رات اکیتر برس کی عمر میں درکہ دورہ پڑھنے سے تخال کر گئے رانہ جو طویر اٹسے سے بیمار تھے سنجے گاندی پی جی آئی میں داخل تھے پیر کو انہیں لکنوں کے عیشباق قبرستان میں سپردخاق کیا گیا منور رانہ اردو ادب کا ایک بڑا نام تھا رانہ 26 نومبر 1952 کو رائے بریلی میں پیدا ہوئے انہیں 2014 میں سہیت کی اکیڈمی ایوارڈ سے نواز آ گیا کیا امیتہ بچن نے ایودھیا میں گھر بنانے کے لیے ساڑھے چاہودہ کروڑ روپے کا پلوٹ خریدا ہے امیتہ بچن نے رام مندر پران پرتشتہ کی تقریب سے پہلے خاص بات کی انہوں نے ایودھیا میں گھر بنانے کے لیے ساڑھے چاہودہ کروڑ روپے کا پلوٹ خریدا ہے ہندوستان ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق امیتہ بچن نے یہ پلوٹ ساتھ سٹار انکلوف دی سریو میں ممبائی کے ڈیولپر دی ہاؤس آف ابینندن لودھا سے خریدا ہے ابینندن لودھا نے ابھی تک گھر کے سائز کے بارے میں کوئی تفسرہ نہیں کیا لیکن ریپورٹ کے مطابق یہ دس ہزار مربع فٹ کا گھر بنائے گا ریپورٹ کے مطابق دی سریو بھی 22 جنوری کو لانچھ ہونے جا رہی ہے جس دن ایودھیا میں رام مندر پران پرتشتہ کی تقریب ہونے جا رہی ہے امیتہ بچن دی ہاؤس آف ابینندن لودھا کے ساتھ اس پروجیکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تمیل نادو میں پنگل کا تہوار جوش و خورش سے منائے گیا تمیل نادو میں ریوائیتی فصل کا تہوار پنگل پیر کو جوش اور خورش کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا یہ چار روزہ تہوار ہر سال تمیل مہینے تھائی کے پہلے دن پڑتا ہے اور اس دن لوگ بھگوان سوریا دیو کی بوجا کر کے اس تہوار کو پورے جوش و خورش سے مناتے ہیں اس موقع پر لوگوں نے نئے کپڑے پہن کر چاول دار گڑھ اور دودھ سے بنا ریوائیتی پکوان میٹھا پنگل تیار گیا کسانوں نے یہ ڈش سورج دیفتا کو اچھے بوسم کیلئے شکریہ کی علامت کے طور پر پیش کی دہی علاقوں میں پنگل کا تہوار بڑے جوش و خورش سے منایا گیا لوگوں نے اپنے سہن کو رنگ برنگی رنگولیوں سے سجایا ریاست کے جنوبی ازلا میں یہ تہوار جشن کی ایک شکل کے طور پر روایتی جلی کٹو یعنی بیل کو خابو ہوئے کرنا سے منسلک ہے اس موقع پر تمام مندروں میں خصوصی پوجا ارجنا کی گئی تاہم کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے ہوئے معاملات کو دیکھتے ہوئے ریاست حکومت نے آس سے سترہ دنوری تک تمام مندروں اور عبادت گوہمے لوگوں کے عوامی داخل پر پابندی لگا دی ہے مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ کی بڑی بہن کا انتخال مرکزی وزیر داخلہ اور کوپورٹیف امید شاہ کی بڑی بہن راجشوری شاہ 65 سالہ کا پیر کو مومی کے ایک اسپتال میں انتخال ہو گیا ان کی مئید کو احمد آباد لائے گیا مرکزی وزیر چون کے گجرات میں تھے اس لئے وہ احمد آباد میں اپنی بہن کے گھر پہنچے مرکزی وزیر داخلہ کا پیر کو بنا سکانٹھا اور گاندینہ گر میں ہونے والا پروگرام منسوک کر دیا گیا امید شاہ کی بڑی بہن طویل عرصے سے پھیپڑوں کی بیماری میں مبتلا تھی ایک بہنے پہلے انہیں علاج کے لئے مومی لے جایا گیا پیر کو ان کے جستخ خاکے کو احمد آباد لائے گیا اور ان کا آخری سفر تھتلچ شمشان میں سہے پر تین بجے ہوا مید کو منطروں کے نعرے اور تخریب کے ساتھ آخری الویدہ دی گئی بی جے پی نے لوگ سباہ الیکشن کے پیش نظر دیوار پر لکھنے کی مہم شروع کی لوگ سباہ الیکشن دوہزار توبیس کے پیش نظر بھارت جنتہ پارٹی یعنی بی جے پی کے خمی صدر جے پی ننڈا نے پیر کو نئی دہلی میں لودھی نگر کے لیے دیوار پر لکھنے کی مہم کا آغاز کیا دیوار پر لکھنا مہم میں انہوں نے ایک بار پھر موڈی حکومت بنانے کا مطالبہ کیا ہے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی صدر جے پی ننڈا نے کہا کہ آج سے ہمارا ملک گیر دیواری تحریر پروگرام ایک بار پھر موڈی حکومت کے نعرے کے ساتھ شروع ہوا ہے ہندوستان کے عوام سے ہماری اپیل ہے کہ وہ دوبارہ موڈی حکومت بنائیں ملک کو آگے لے کر جائیں ملک میں استحکام اور مستحکم حکومت کی ضرورت ہے اس لئے اس دیواری تحریر پروگرام کے ذریعے ہم ہندوستانی عوام سے ایک بار پھر موڈی حکومت کے اپیل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک میں مستحکم ترقی ہونی چاہیے ہمیں سب کا ساتھ سب کا وکہ سب کا وشواس سب کا پریاس کے ساتھ ملک کو آگے لے جانا چاہیے دوسرے دن رحول گاندی کا خطاب رحول گاندی کی خیادت میں بھارت جڑوں نیا یاترہ چودہ جنوری کو منیپور سے شروع ہوئی تھی اور آج دوسرے دن بھی منیپور میں یہ یاترہ جوشن خورش کے ساتھ جاری ہے دوسرے دن ہزار افراد چلک پر رحول گاندی کا استقبال کرتے ہوئی دکھائی دئیے ان لوگوں کو سابقہ کانگریس صدر نے یقین دلائے کہ وہ منیپور کو ایک بار پھر پورا من اور ہم آہنگی سے بھرپور یاست بنائیں گے بھارت جڑوں نیا یاترہ کے دوسرے دن رحول گاندی نے اپنے ایک مختصر خطاب میں سیاترہ کو منیپور سے شروع کرنے کا مقصد لوگوں کو سامنے رکھا انہوں نے کہا کہ منیپور سے نیا یاترہ شروع کرنے کا مقصد پورے ملک میں ایک طاقتور پیغام دینا تھا اور لوگوں کو اس بات سے آگا کرنا تھا کہ منیپور کے لوگ کس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ میں کئی لوگوں سے ملتا رہا ہوں اور محسوس کر سکتا ہوں کہ وہ کس درد اور علمیے سے گزر رہے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ تشدد میں رشتہ داروں اور جیدادوں سے محروم ہونے کا کیا مطلب ہے اپنے خطاب کے دوران رحول گاندی نے امیت ظاہر کی ہے کہ منیپور میں جلد جل امن اور ہم اہنگی کا ماحول پھر سے خائم ہوگا انہوں نے بھارت جڑوں نیا یاترہ کے دوسرے دن مختلف شعبوں سے تعلقنے والے لوگوں سے بات چت کی انہوں نے یاترہ کے دوران پیدل بھی سفر کیا اور بس کا بھی استعمال کیا کئی مخامات پر رحول گاندی نے بس سے اتر کر لوگوں سے گفتگو کی اور ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی سلکوں پر بڑی تیداد میں بوڑھے جوان بچے بشبول خواتین ہندوستانی پرچم لے کر کھڑے دکھائی دئیے بی ایس پی پورے ملک میں تنہا لوگ سباہ الیکشن لڑے گی مایواتی نے کہا بی ایس پی سربانہ مایواتی نے آج اپنی سالگیرہ کے موقع پر لکھنوں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سمادوادی پارٹی کے ساتھ ساتھ بی جے پی کو بھی تنخیدوں کا نشانہ بنایا اس موقع پر انہوں نے ای وی ایم اور انڈیا بلوگ کا ذکر کیا اور اعلان کیا کہ ان کی پارٹی بی ایس پی پورے ملک میں اکیلے ہی لوگ سباہ الیکشن لڑے گی مایواتی نے کہا کہ ان کی پارٹی کے جن آدھار کو برخرا رکھنا بہت ضروری ہے اتحاد کا ذکر کرتے ہوئے مایواتی نے کہا کہ اتحاد بنانے سے پارٹی کو فائدہ کم لیکن نقصان زیادہ ہوتا ہے اور ہمارا ووٹ فیصد بھی کم ہوتا ہے اور دوسری پارٹیوں کو فائدہ ہوتا ہے اس لئے زیادہ تر پارٹی ہم بی ایس پی کے ساتھ اتحاد میں الیکشن لڑنا چاہتی ہیں ہماری پارٹی اکیلے لوگ سباہ الیکشن لڑ کر بہتر نتائج لائے گی ہم اکیلے الیکشن لڑتے ہیں کیونکہ اس کی عالی قیادت ایک دلیت کے ہاتھ میں ہے اتحاد بنانے سے بی ایس پی کا پورا ووٹ اتحادی پارٹی کو جاتا ہے جبکہ اس اتحاد کا ووٹ خاص طور پر اونچی ذات کا ووٹ بی ایس پی کو نہیں جاتا ہندوستان میں تیزی سے کم ہو رہی ہے غریبی نیتی آئیوک نے بتایا کہ اس سے پچھلے نو سالوں میں چوبیس اشارہ آٹھ دو کرو لوگ غربت کے گراف سے باہر آئے گزشتہ نو سالوں میں ملک میں غربت کے تناسب میں بہت زیادہ کمی آئی ہے غربت کی شرح سال دوہزار تیرہ چودہ میں انتیس اشارہ ایک سات فیصد سے کم ہو کر سال دوہزار بائیس سیس میں گیارہ اشارہ دو آٹھ فیصد رہ گئی متوقع یہ معلومات ابھی نیتی آئیوک کے حوالے سے دی گئی ہے نیتی آئیوک کی طرف سے آج جاری ہونے والے مباحثے کے مخالے کے مطابق اگر ہم اندوستان میں دوہزار پانچھے سے کسر جہتی غربت کو دیکھیں تو خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تیداد کم ہو رہی ہے پچھلے نو سالوں کے دوران یعنی موڈی حکومت کے دور میں چوبیس اشارہ آٹھ دو کرون لوگ کسر جہتی غربت سے بج گئے ہیں نیتی آئیوک کے مطابق اتر پردش بیہار اور مندھیا پردش میں سال دوہزار تیرہ چودہ اور بائیس سیس کے درمیان ایم پی آئی غریبوں کی تیداد میں سب سے زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے غریب ریاستوں میں غربت میں تیزی سے کمی آئی ہے جو کہ عدم مساوات میں کمی کا اشارہ ہے دوہزار تیز سے پہلے حدف حاصل کر لیا جائے گا امکان ہے کہ ہندوستان دوہزار تیز سے پہلے ایس جی جی حدف ایک اشارہ دو یعنی کسر جہتی غربت کو کم از کم نصف تک کم کرے حاصل کر لے گا خیمتی پتھر کی تذبی جس کی خیمت ہے تین لاک ریال عرب لوگ اکثر ہاتھ میں ہمیشہ تذبیر رکھتے ہیں جو مختلف رنگ ڈیزائن اور خیمتوں کی ہوتی ہے حال ہی میں مقام اقبار میں تذبیر سے متعلق ایک خبر شایعہ ہوئی سعودی عرب میں تذبیر کی سنت کافی ختیم ہے جو کئی افراد کے لئے بہترین ذریعہ معاش ہے بعض تذبیر کی خیمت تین لاک ریال تک بھی ہوتی ہے اقبار 24 کے مطابق سعودی عرب کے مختلف ریجن میں تذبیر سازی کی سنت سے بے شبار افراد منسلک ہیں تذبیر کا تعلق مذہب سے بھی ہے جو عام طور پر اذکار کے لئے استعمال کی جاتی ہے انوار اقسام کی تذبیر مختلف نویت کے پتھروں کو تلاش کر کے تیار کی جاتی ہے تذبیر کی تیاری کے کئی مراحل ہیں یہ خدرتی اور خیمتی پتھروں کے علاوہ مختلف اقسام کی لکڑیوں سے بھی تیار کی جاتی ہے خدرتی موٹی کے علاوہ مصنوی دانوں سے بھی تذبیر تیار کی جاتی ہے گزرشہ تودہ بارت سے اس سنت سے وابستہ حیدر الڈہنین نے بتایا کہ تذبیر کی تیاری میں کئی نویت کے پتھر اور لکڑی استعمال ہوتی ہے جانوروں کے ہڈیاں اور ان کے سنگ سے بھی تذبیر کے دانے بنائے جاتے ہیں حیدر الڈہنین نے بتایا کہ تذبیر کیلئے جو سب سے زیادہ خیمتی پتھر ہوتا ہے اسے الکرمان کہا جاتا ہے جسے روس اور لیتھونیا سے درامت کیا جاتا ہے اس میں معمولی تبدیل کر کے اسے مخصوص دھاگوں میں پرو دیا جاتا ہے الکرمان پتھر نادر ہونے کی وجہ سے خیمتی ہوتا ہے جو فیگرام ہزاروں ریال کا ہوتا ہے اس قیمتی پتھر سے تیار ہونے والی تذبیر کی خیمت تین لاکھ ریال تک ہوتی ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ اسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے